مختصر طور پر میں ابھی اسم کی تقسیم کر رہا ہوں کہ اسم کی ایک تقسیم کی جاتی ہے مورب اور مبنی کی طرف مورب اور مبنی کا مطلب یہ ہے کہ مبنی وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس کے شروع میں عوامل بدلتے رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے جملے میں آئے کلام میں آئے کچھ بھی ہو جائے وہ جیسا ایک مرتبہ بنا دیا گیا ہے ویسے ہی رہے گا اس کے آخر میں کوئی تبدیلی زبا زیر پیش تنوین کوئی بھی نہیں ہوگی کسی قسم کی تو اس کو کہتے ہیں مبنی اور مبنی کے ہم نے تین قسمیں پڑھی تھی کہ فیل ماضی فیل عمر اور حروف یہ تھے مبنی فیل ماضی فیل عمر اور اس کے ساتھ ساتھ حروف یہ تین مبنیوں لاصل تھے گواہ ہے کہ ان کا آخر کبھی تبدیل نہیں ہوگا جیسے ایک داو بنا دیا گیا ہے ویسے ہی ذاربہ ناصرہ فتحہ یہ فیل اگر وضع کر دیا ہے تو ایسے ہی ہے اب ان میں ان کے شروع میں یا آخر میں یا جملے میں ڈالنے کے وجہ سے ان پر کوئی تبدیلی نہیں گئی ذاربہ پہ آخر میں زبر ہے ناصرہ کے آخر میں زبر ہے تو یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا یعنی کوئی بھی فیل ہے جو جیسے بنا دیا گیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا تو تین ہو گئے مبنی پھر کیونکہ اصل تقسیم تھی کہ اسم کے آخر میں ایراب تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا زبر زہر پیش تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس ایراب کے لحاظ سے پہلی کٹیگری کر لی گیا وہ اسم جس کا یعنی وہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو اس کے فیل ماضی امر اور غروف آگئے یہ مبنی آگئے کہ جن میں تبدیلی نہیں ہوگی دوسرا اس کے مقابلے میں مورب آگیا اچھا یہ مبنی اور مورب کا تعلق صرف اسم سے نہیں ہے اس کا تعلق اس جو لفظ زبان سے دیکھتا ہے اسم فیل عرف تینوں سے تعلق ہے کہ یہ مبنی ہوگا یا مورب ہوگا پھر مبنی کے ساتھ تین اصل کے ساتھ آٹھ قسم اور بھی تھی کہ یہ مشابہ ان کے ساتھ لہٰذا ان میں بھی کوئی تبدیلی ہوگی اور یہ پھر آٹھ کے آٹھ قسم جو ہے اسم کی ہے اس کے بعد پھر جب دوسری قسم کے وہ اسم کے جس کے آخر میں احراب آتا ہے زبرزہ پیش آتی ہے پھر اس کی اقسام کتنی ہوگی تو اس کو ہم نے پڑھا تھا اسم کے نام سے یعنی اسم منصرف کے نام کی اقسام کے نام سے اس میں سولہ اقسام پڑی پھر اس میں ہم نے احراب کو تبدیل تقسیم کیا کہ احراب لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا لفظی کا مطلب کہ لفظوں میں ہوگا اچھا ہے آگے وہ وہ والی یا کی شکل میں ہو یا زبرزہ پیش کی شکل میں ہو اور احراب تقدیری یہ ہے احراب تو مان لیتے ہیں لیکس سپوز ہم فرق کر لیتے ہیں کہ یا زبرزہ پیش یا وہ والی یا تبدیل ہو رہے ہیں لیکن ظاہری شکل میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ حرکت کی مثال موسیٰ عیسیٰ بشرا حسنہ یہ ایسے اسمائی کے یہ ہے مورب یہ مانا جاتا کہ ان میں احراب تبدیل ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ظاہری طور پر تو فضل کر لیا جاتا ہے کہ ایدھر موسیٰ عیسیٰ یا بشرا جو اس طرح کے الفاظ ہیں جن کے آخر میں علیف ہوتا ہے یا جن کے آخر میں کوئی عرف ایسا تھا جو ساکن ہو تو ان میں حرکت تبدیل ہو رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے لیکن ہو رہی ہے مان لیا بعض اسمائی سے جن میں حرف آتا ہے کہ حرف تبدیل ہو رہا ہے لیکن زہری شکل میں تبدیلی نظر نہیں آتی لیکن مار لیا کیونکہ یہ الفاظ یہ اسمائی جو ہے مصرف کے اقسام میں سے اور مصرف نہیں متمکن کی قسموں میں سے اس میں متمکن ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن میں آگئے تو اس میں متمکن کی تعریف ہم نے وہ کی تھی کہ جس کے آخر میں احراب بدل سکے لہٰذا اس متمکن کی سولہ اقسام میں اب دو قسم کے احراب آئے احراب لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا لفظی کا مطلب کہ غوانیف یا یا زبرزیر پیش کی شکل میں ہو تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر کوئی نہیں جیسے لفظ ہے ویسی ہے لیکن مان لیا کہ اس میں عرف یا حرکت تقدیل ہو رہی ہے پھر چاہے احراب یعنی لفظی ہو یا تقدیری ہو پھر اس کی دو قسمیں احراب بل حرف ہوگا یا حرکت ہوگا احراب بل حرف کا مراد ووالیویا جیسے اباہو ابوہو ابی ووالیویا کے ساتھ ہے مسلمونہ مسلمینہ مسلمانے مسلمانے یہ حرف کے ساتھ ہے تو احراب بل حرف ہو یا احراب بل حرکت ہو یہ سولہ اقسام میں تقدیر ہو اسی کی اقسام میں سے ایک جو ہے غیر مصرف ہے پھر یہ احراب ہے کہ کبھی دو تینوں احراب آئیں گے زبر زیر پیش آئے گی کبھی زبر اور پیش آئے گی زیر نہیں آئے گی جیسے غیر مصرف میں کبھی زیر آئے گی پیش آئے گی زبر نہیں آئے گی جیسے جمہ مونس میں مسلماتوں اور مسلماتیں تو آئے گا مسلماتن نہیں آئے گا تو یہ اعراب کی اقسام تھی جو ہم پڑ چکے تھے تو سب سے پہلے ایک کلاسے کے طور پر کہ اعراب کے لحاظ سے پہلے دو تقسیم ہیں مورب یا مبنی مورب جس پر اعراب آئے مبنی جس میں اعراب تبدیل نہ ہو پھر مورب اور مبنی کی اقسام کے بعد ہم نے اس کو تقسیم کیا اسم میں آکر اسم متمکن اور اسم غیر متمکن اسم غیر متمکن جو مبنی کے ساتھ مشابعت رکھتا ہے لہٰذا اسم اعراب تبدیل نہیں ہوگا اور دوسرا اسم متمکن وہ جس میں اعراب تبدیل ہوگا پھر اس کی سولہ اقسام تھی پھر اعراب کی پہلے دو قسم بنائیں کہ اعراب لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا پھر اگر اعراب لفظی ہو یا تقدیری ہو پھر اس کی دو قسم بنائیں کہ اعراب بل حرف ہوگا وہاں والی یا کی شکل میں ہوگا یا اعراب بل حرکت ہوگا زبر زیر پیش کی شکل میں ہوگا تو یہ ٹوٹل احراب کی اقسام تھی ان کو سولہ اقسام میں تقسیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی تینوں ایک شکل میں تینوں زبر زیر پیش آتی ہے اور جب غیر مصرم میں آتے ہیں تو پیش اور زبر تو آتی ہے لیکن زیر نہیں آتی ہے غیر مصرم میں جب محلس میں جاتے ہیں تو وہاں پیش بھی آتی ہے زیر بھی آتی ہے زبر نہیں آتی ہے اس طرح احراب بالحرف کی طرف جاتے ہیں تو کبھی تو تینوں احراب آتے ہیں وہاں پیش جیسے اسمائے ستہ مقابرہ میں اباؤ اور آخن میں اباؤ آخوہ آخاہ آخیہی انہوں آ جاتے ہیں اور کبھی صرف دعا دیں علیف اور یہ آتی ہے مسلمانی مسلمینی اور کبھی وہاں پیش جیسے مسلمونہ مسلمینہ اور پھر کبھی صرف علیف آ جاتی ہے جیسے موسیٰ عیسیٰ تو یہ احراب کی آگے تقسیم تھی اور مطلب یہ تھا کہ جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے اہم یہ بہت ہے ترجمہ کے لئے ایسے بھی باقی قرآن کریم میں تو احراب لگے ہوئے ہیں بہت اتنا نہیں ہے لیکن جب قرآن کریم سے نکل کر آپ دوسری جگہ میں جائیں گے حدیث مبارکہ میں تو وہاں آپ کو یہ احراب کی پہچان ہونا لازمی ہے کہ اب اس عرب پر کیا چیز ہے اور اب اس کا معنی کیا کریں گے کیونکہ فائل مفعول اور مجرور ہونے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آتی ہے تو جب احراب کی پہچان ہوگی ترجمہ کرنا ہمارے لئے احسان ہوگا جبکہ قرآن مجید میں اوریڈی پہلے سے احراب لگ ہوتا ہے وہاں اتنی دیکھت نہیں ہوتی بعض جگہ میں تو ضرور پڑتی ہے لیکن ہر جگہ میں اس کے ضرورت نہیں پڑتی تو احراب اس پر یہ ضروری تھا اب اصل سبق ہمارا جملہ تھا اور جملے کی اقسام تھی تو جملے کی دو بڑی قسمیں ہیں جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیاں جملہ کی ایک قسم اور بھی یہ جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ اب تینوں جملوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں جملوں سے کیا مراد ہے جملہ اسمیاں سے کیا مراد ہے جملہ فیلیاں سے کیا مراد ہے اچھے جملہ اسمیاں ہو یا جملہ فیلیاں ہو یہ دونوں خبر دیتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں اطلاع دیتے ہیں کوئی معلومات دیتے ہیں ایک جملہ ان کے مقابلے میں آتا ہے جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیاں کے مقابلے میں کہ اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ اس میں خبر نہیں ہوتی اطلاع نہیں ہوتی information اور معلومات نہیں ہوتی بس معلومات تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اطلاع اور خبر جس کو کہتے ہیں جس سے کسی کو خاص فائدہ ہو وہ نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ میں کوئی نئی چیز create کی جاتی ہے یا کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے جیسے عمر اور نہیں عمر اور نہیں یہ جملہ اس میں ہے یا جملہ failure میں نہیں یہ انشائیہ جملہ کی تیسری قسم میں ہوتی کیونکہ اس میں ابھی تک فیل پیدا نہیں کیا گیا انصور کا مدد کرو لیکن فیل پیدا کرنے کا نہیں ایجاب کرنے کا کہا گیا ہے اسی طرح افسوس جو کیا جاتا ہے وہ جملہ ہے کاش لیتنی یہ جملہ ہے اس طرح تمانی ترجی امید ہے یہ تمام جملے جو یہ انشائیہ کہلاتے ہیں یہ جملہ اس میں ہے یہ جملہ فیلیا نہیں کہلاتے ہیں تو گویا کہ جملے کی بڑی قسم میں تو دو یہ جملہ اس میں ہے جملہ فیلیا ایک جملہ کی اور قسم ہے جملہ انشائیہ اس کی بڑی قسم جو امر کہلاتا ہے امر اور نہیں تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ہم اس کو جملہ اس میں ہے اور جملہ فیلیا کی جو اقسام یا جملہ انشائیہ کی اس میں ہے وہ لکھ کر کے بھی کچھ میں لے ہوں گا جو آپ کو بتا دی جائیں گی پھر اس کے بعد اگلے سبق پر چلیں گے کیونکہ جملہ اس میں ہے کہ یہ اقسام سے ہم چلے تھے اور کافی عرصے سے اسی پر چل رہے ہیں اگلا سبق ہمارا پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے تفسیر پڑھنا ہے مذکر اور مونس کی اب یہ اس کے بعد ہماری اسم کی تقسیم آ رہی ہے لگاتا ہے اسم کی تقسیم مذکر اور مونس کی طرح سبحانک اللہمہ و بحمدکو و نشہدو لا الہ لا تصفر و نطول و لئے